اس کی تھوڑی بڑی پیاری تھی جیسے بنارسی امکی کیسری جب اس کی نقاب اٹھی تھی تو میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی میں تو اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا اس لیے کہ میں اس کی تھوڑی میں گم ہو گیا تھا عجب بات ہے کہ جب بھی کسی لڑکی یا عورت نے مجھے خط لکھا بھائی سے مخاطب کیا اور بے ربط تحریر میں اس بات کا ضرور ذکر کیا کہ وہ شدید طور پر علیل ہے میری تصانیف کی بہت تعریفیں کی زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکیاں اور عورتیں جو مجھے خط لکھتی ہیں بیمار کیوں ہوتی ہیں شاید اس لیے کہ میں خود اکثر بیمار رہتا ہوں یا کوئی اور وجہ ہوگی جو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ میری ہمدردی چاہتی ہیں میں ایسی لڑکیوں اور عورتوں کو خطوط کا عمومت جواب نہیں دیا کرتا لیکن بعض اوقات دے بھی دیا کرتا ہوں آخر انسان ہوں خط اگر بہت ہی دردناک ہو تو اس کا جواب دینا انسانی فرائض میں شامل ہو جاتا ہے پچھلے دنوں مجھے ایک خط موصول ہوا جو کافی لمبا تھا اس میں بھی ایک خاتون نے جس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ لکھا تھا کہ وہ میری تحریروں کی شدائی ہے لیکن ایک عرصے سے بیمار ہے اس کا خامن بھی دائم المریض ہے